ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل بولیوڈ کریس اور آج کے اپنی سوٹ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کنگ خان، شارو خان، تافسی پننو اور راج کمار ایرانی کی مچ ویٹڈ اپ کوئی مووی ڈنکی کی ایڈوانس بکنگ ریپورٹ نمبر تھری کو لے کر فرینڈ ڈنکی کی ایڈوانس بکنگ اوپن ہوئے آلموس سکس تو سیون ڈیز ہو چکے ہیں اور ہم آپ کو بار بار ٹریک کر کے بتاتے رہیں کہ ابھی کتنی ڈوانس بکنگ ہو چکی ہے اوورسیز مارکیٹ میں لیکن آج ہے سیچر ڈے سکسٹیند آف دسمبر آج فائنلی انڈیا میں اس کی ڈوانس بکنگ کچھ لوکیشنز پر سٹارٹ ہو چکی ہے اور بھائی صاحب جو رسپانس ابھی سے سے میرا وہ لٹلی مائنڈ بلوئنگ ہے اب کیا سارا سین ہے؟ اوورسیز کتنی ڈوانس بکنگ ہو چکی ہے؟ انڈیا میں کتنے شورد ہیں انڈیا کی کتنی ڈوانس بکنگ ہوئی ہے ہم آج کی سیوڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہر بار کتال آپ سے بھی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کمارا چینل سسکرائب نہیں کہا دو کارنڈی چینل سسکرائب کر دیں فرنڈ بات کریں آج سیچر ڈے سکسٹیند دسمبر کے مارننگ کے ٹیٹا کے مطابق نورتھ امریکہ سے جو رسپانس آرہا ہے اس ٹیم ڈنکی مووی کو وہ لٹلی مائنڈ بلوئنگ ہے یہ فرنڈز ابھی تک اس نے وان سکسٹی کے امریکن ڈالر کی ڈوانس بکنگ کر لیا ہے نورتھ امریکہ میں صرف یہ فرنڈز ڈنکی کی ابھی سے نورتھ امریکہ میں ڈوانس بکنگ وان سکسٹی کے کا انگڑا پار کر چکا ہے اس کے پاس فور تھرٹی فائف لوکیشنز ہیں بارہ سو چالیس شوز ہیں جبکہ ٹکٹ اس نے 11400 سولڈ اوٹ کر لیا ہے اوریڈی تو فرنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکیشنز سے بہت بڑی رسپانس آرہا ہے جو رسپانس جوان کو میرا تھا کہ اس نے ڈی اون ففٹی کلوڑ کی کلیکشن کی تھی ورلڈ وائٹ وہی رسپانس اسے آلموس اس ٹیم ڈنکی مووی کو بھی مل رہا ہے فرنڈ بات کریں انڈیا کی تو ابھی تک اس کے پاس صرف تھرٹی فائف شوز ہیں جیسے جیسے شام بڑھتی جائے گی رات بڑھتی جائے گی شوز میکسیمم اس کے پاس آتے جائیں گے ویسے تو انہیں آج سے فل فلیچ ایڈوانس بھوکنگ سٹارٹ کر دینی جائی تھی کیونکہ اب صرف اس کے پاس چار دن باقی ہیں سنڈے منڈے ٹیوزڈے اور وینس دے تو آئیڈلی فل فلیچ پانچ دن چاہیے تھے ڈنگی کو لیکن پتہ نہیں کیوں میکرس نے تھوڑا سا لیڈ کام کیا ہے اور آج شام تک آئی تینک شوز اس کے بہتر کھلنا ہو جائیں گے فرنڈ 35 شوز میں اوریڈی اس نے 24 ٹکٹ سولڈ اوٹ کر لی ہیں اور 4050 رپے کی انکم آئیڈی آ چکی ہے فرنڈ سب سے جو بڑی چیز یہاں پہ آ رہی ہے اور جو پریزنٹ سرپرائز ہے وہ اس کی ایوری ٹکٹ پرائز ایٹی پی ابھی تک جو ایٹی پی اس کا چاہ رہا ہے وہ 166 رپیس چاہ رہا ہے یا فرنڈ بہت ہی کم رکھا گیا ہے ہنڈی ٹو ڈی کا ایٹی پی جو کہ 166 ہے شاید یہ فیملی آڈیوز کو زیادہ انگیز کرنے کی کوشش ہے یا کچھ بھی سٹائٹی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں کارلی ٹکمنٹ سیکشن میں بتائی گا تھانکس فور وچنگ